السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوشحالی والی زندگی عطا کریں آمین صحت و تندوستی والی زندگی بھی دیں سب کی مشکلیں پرشانیاں دھور کریں آمین اور آج میرے جیجا بلاو بنا رہے ہیں چکن کا کیونکہ میرے جیجا کو سارے کھانے بنانے آتے ہیں اللہ کا شکر ہے ان کو سب کچھ بنانے آتا ہے ان کو آپ کھڑا کریں ہر کچھ بنا لیں گے ان کے ہاتھ کا آپ چائنیز پلاو کھا لیں کلیجی کھا لیں اتنے مزے کی بناتے ہیں کلیجی تو خاص طور پر کلیجی بہت پسکت نے مجھے عرفان بھائی کے ہاتھ کی پلاو بھی کھایا ہے میں نے ان کے ہاتھ کا چائنیز پلاو کھایا ہے بہت ہی لذیذ اور مزے کا بناتے ہیں تو یہاں پیاز کی بنائی کر رہے تھے اور یہاں مسالے نکال کے انہوں نے رکھے ہیں سابت گرم مسالے زیادہ کچھ نہیں ڈالتے سابت گرم مسالوں میں انہوں نے ساری چیزیں لیوئے کٹی مرچے اور دہی میں ٹیمارٹر اور سابت مرچے بس پیاز فرائے کیا انہوں نے اس میں لہسان آدرک شامل کیا ہے اور یہاں گوشت کا یخنی پلاو بنا رہے ہیں وہ گوشت سائیڈ میں انہوں نے ککڑ لگایا تھا گوشت گل رہا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے ساتھی ساتھ وہ مسالہ بنائی کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی سی یخنی ڈال کے وہ مسالے کی بنائی کر رہے ہیں کیونکہ گوشت گل چکا تھا تو اب یخنی ڈال کے پیاز آدرک لسنن اور یخنی ساتھی ساتھ انہوں نے سب کی مسالوں کی بنائی کر رہے ہیں اب انہوں نے اس میں دہی ٹیمارٹر اور سابت مرچے ہری والی سبز مرچ ڈال کے اس کی بھی بنائی کیے ٹیمارٹر بھی انہوں نے زیادہ نہیں ڈالے ایک ادار چھوٹا ٹیمارٹر لیا تھا اور دو چمچ انہوں نے دہی لیے کیونکہ وہ مسالے زیادہ نہیں ڈالتے انگریڈینس وغیرہ کم ڈالتے ہیں بہت کم مسالوں میں کھانا بناتے ہیں بہت ہی لذیذ بنتا ہے کھانا کیونکہ جب سسٹر کا موڈ نہیں ہوتا کھانا پکانے کا تو میرے بہنوں ہی کھانا بنا لیتے ہیں تو بچوں اگرہ کبھی ساتھیں آپ کو پتہ ہے دھرمی اس قدر ہے بچے رو رہے ہیں بہت زیادہ بچے پریشان کرتے ہیں کسم کی آئیٹم آتے ہیں ہر کسم کے کڑھائی کھالیں ان کے ہاتھ کی جو کھانے ہر کھانے بنانا جانتے ہیں فش کٹا کٹ اتنے مزے کا بناتے ہیں میں تو زیادہ کٹا کٹ وغیرہ نہیں کھاتی لیکن وہ بہت مزے کا بناتے ہیں اور یہاں چاول بھی گو دیئے تھے تو ویڈیو اسکپ ہو گئی تھی چاول دکھانا میں دکھانی سکی آپ لوگ کو اور یہاں فائنل لوگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں فائنل لوگ آ چکا تھا پلاو کا اور یہ دیکھیں کتنا لائٹ مسالوں کا اور لذیز لگ رہا ہے سب سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں بیل آکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن بل سکے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے کیونکہ آپ کے ہی واش ٹائم سے میں آگے بڑھوں گی یہ میرے ویڈیو کو فل ووچ ضرور کیے گا اور جو نئے آنے والے ہیں ان سب کو میں پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ بائے بائے